اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سو آگے تھے جو نئے وچنوں کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بی پی ای سی سکنڈ میریٹ لیشت کو لے کر ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ میریٹ لیشت اس دن آئے گی سکنڈ میریٹ لیشت تو کس دن آئے گی کنفرم ڈیٹ کیا ہے آیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا اگر ابھی تک ہم نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ لگ بھک لگ بھک سیتالیس سو سپلیمنٹ ریزلٹ آنے کو لے کر کافی امید ہے یا انہی کی امید کا کنفرم نیوز ہے کہ آئے گا بٹ آپ چینل پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو الگ الگ نیوز مل رہے ہیں کوئی بتا رہا ہے کہ دس تاریخ یا نہیں کہ کل ریزلٹ آئے گا یا پھر کوئی بتا رہے ہیں کہ پندہ تاریخ کو آئے گا بٹ میں آپ کو کنفرم ڈیٹ بتاؤں گا کہ کس دن میریٹ لیشت آنے والی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیپر کی کٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں آج ہی کا یہ پیپر ہے سکچھا بھرتی پرکشہ ریزلٹ پنجرہ جنوری تک سمبھاؤ سموحک نیوکتی پتر دینے کی تیاری آپ کو پتا ہے کہ دوسرے چرنگ کا اگزام ہونے والا اس میں لگ بک لگ بک ایک لاکھ بائیس ہزار سکچھک بھرتی بھرتی کا ریزلٹ پندرہ جنوری تک جاری ہو سکتا ہے یعنی کی جو سکنڈ جو بی پی ایسی ٹرائی ٹو جو اگزام ہو رہا وہ ہوگا پندرہ دسمبر کو آپ کو پتا ہے کہ پندرہ دسمبر کو ریزلٹ اگزام لیا جائے گا اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر میں ہی پندرہ جنوری تک ریزلٹ آپ کا آ جائے گا اب جو یہاں پہ بات یہ نکلتی ہے تو یہ یہ رہی کی اگزام کے بعد بٹ یہاں پہ یہ بات نکل کر آتی ہے کہ سکنڈ میریٹ لسٹ کا ریزلٹ کب آئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کافی لوگ اس میں پریشان چل رہے ہیں کہ کب آئے گا کب آئے گا تو دیکھیں اندر کے سطروں کے مطابق یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ ابھی کم سے کم ایک ہفتہ اور لگے گا جو بتا رہے ہیں آپ کو ہو کہ دو دن چار دن میں ریزلٹ آ جائے گا ویسا کچھ نہیں ہونے والا ریزلٹ میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بہت جارہ بہت ہی جگہ بی بی ایسی کے ٹیچرز نے استفادے دیا جو ٹیچرز بنیتے ہیں یعنی کہ معاملہ ابھی کافی گمبیر چل رہا پورے بیہار میں گمبیرتہ سے دیکھا بھی جا رہا اور معاملہ چل رہا اس لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانے والی ہے سرکار کے آپ کا دو دن چار دن کے اندر میں ریزلٹ آ جائے گا سکنڈ میریٹ لیشٹ ابھی کافی ٹائم لائے گا جو بھی بتا رہے لوگ کہ اس دن آئے گا اس دن آئے گا بلکل وہ فیک بتا رہے ہیں بلکل بھی آپ کو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے کیونکہ ابھی اطل پرسات صاحب یا پھر دیتش کمار جتنے بھی لوگ ابھی کافی ویسٹ چل رہے ہیں ایکزام کو لے کر کیونکہ جو آپ کو پتا کہ جو بحالی کو لے کر بیزی چل رہے ہیں بٹ میریٹ لیشٹ کنفرم ہے کہ ڈیٹ آئے گا آپ کم سے کم پندرہ جنوری تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ریزلٹ آئے گا دو دن چار دن میں کوئی بھی ریزلٹ نہیں آنے والا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ جیسے ہی مجھے بی پی سی سکن میریٹ لیشٹ کو لے کر کوئی بھی اچھی اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے یعنی کی کنفرم ڈیٹ تب ہی میں آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کے پاس پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک الگ الگ نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ اس دن آئے گا اس دن آئے گا بیس ہزار ریزلٹ آئے گا کوئی بتا رہا ہے کہ تیسر ریزلٹ آئے گا ویسا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آنے والا بہت ہی کم ماترہ میں ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا سنگھن میریٹ لیشٹ جن کا ایک نمبر یا پھر دو نمبر اس طریقے سے کٹ آف رہ گیا ان کا ہی صرف اور صرف نام آئے گا اس میں جو بھی آ جائے جنرل آ جائے ای بی ای ڈبلو ایس آ جائے یا پھر اے سے کوئی بھی کاشٹ کیا جائے سب ہی کا ریزلٹ آئے گا بہت ہی کم ماترہ میں ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا کوئی بھی زیادہ ریزلٹ جاری ہونے والا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ عطل پرسات صاحب نے خود پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جن کا ایک نمبر شاہد رہ گیا ان کا ہی ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا یا پھر آپ کو بتائیں کہ ایج کو لے کر بھی کسی کا ریزلٹ جو پینڈنگ میں تھا یا پھر نہیں آیا پایا تھا ان کا بھی ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا جیسے ہی مجھے کوئی بھی نیوز نکل کر آتی ہے سکن میری لیسٹ کو لے کر تو میں آپ کا سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے آج کی بیل سلام آلے